کہتے ہیں وہاں سیاست میں جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے نا وہ کبھی دیکھتا ہی نہیں کانگریس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے جی صاحب کھلاسہ کرتے ہیں کہ آخر کار کیا کچھ معاملہ چل رہا ہے معاملہ چل رہا ہے کملنات اور راہل گاندھی کے بیچ یدی ہم سوتروں کی مانے اور جو اٹھپٹے لوگ ہوتے ہیں نا جو ادھا ادھا کی باتیں کرتے رہتے ہیں حالانکہ کبھی کبھی ان باتوں میں دم بھی ہوتا ہے تو ان کی یدی باتیں مانے تو بھائی میرے بہت کچھ اندر خانے کھچڑی پک رہی ہے آپ کو یادیں راہل گاندھی کا دورہ ہوتا ہے راہل گاندھی دورے پر آتے ہیں بڑے جوشتے آتے ہیں کانگریس کو جھتانے کی بات بھی کہتے ہیں اور یہاں تک کی کملنات کا سمرتھن بھی کرتے ہیں لیکن کوئی گھوشنا نہیں کرتے ہیں گھوشنا کرتی ہیں پریانکہ گاندھی پریانکہ گاندھی آتی ہے حالی میں ان کا دورہ ہوا اور انہوں نے تین بڑی گھوشنایں کانگریس کی طرف سے کی تو آخرکار ایسا کیوں ہوا یہ جو گھوشنایں تھی کملنات نے کیوں نہیں راہل گاندھی سے کروائی جبکہ سال 2018 یاد ہیں آپ کو کرج معافی جیسی بڑی گھوشنا راہل گاندھی نے کی تھی تو آخرکار کیا کچھ چل رہا ہے کیا واقعی کچھ خلش ہے کملنات اور راہل گاندھی کے بیچ کیا کملنات پسند کرتے ہیں پریانکہ کو کیا کملنات یہ چاہتے ہیں کی پریانکہ گاندھی ہی لیڈ کرے راہل گاندھی نہیں واقعی سوال بڑے کیونکہ یہ سوال کھڑے کیے ہیں خود کانگریس نے جواب جاہری طور پر چونکا بھی دے گا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کی واقعی اس طرح کی یہ دی کھچڑی پک رہی ہے تو کانگریس کی سیحت یعنی کی سیاسی سیحت کے لیے بڑی نقصاندار سابط ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ میرا سیعیوگی اشوک جی بھی ہے ہم لوگ بات کرتے تھے پہلے کہ کانگریس لبک لیڈ کی استدھی میں تھی لیکن ایک گام بدلا ہوگا ہے کیا آپ پیچھے وجہ مانتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھو گا کیا واقعی کچھ پیچ فسا ہوگا ہے یعنی کی سیاسی کچھڑی کچھ فرک رہی ہے دیکھیں پہلے چار منہ پہلے تک ہمیں کہہ سکتے تھے کہ کانگریس اپریش پر ہے پر اب جو استدھیاں ہیں اسپیشلی امیر شاہ نے جب سے ٹیک آور کیا ہے ایم پی کو بی جے پی کی استدھی بہت اچھی گراؤنٹ پہ بھی دکھ رہی ہے اور سنگٹن میں بھی دکھ رہی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ لادلی بہتنا یوجنا بھی ہے لادلی بہتنا یوجنا نے ایک دم سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا لگ بھگ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ووٹ ہے مہیلا ووٹ ہے لگ بھگ ہے ارتالیس فیزدی اور یہ ارتالیس فیزدی ووٹ یدی واقعی پرابت ہو گیا اور لگتا بھی ہے کہ بہت کچھ پراباب ان پر پڑ رہا ہے تو چوکانے والے پرینام سامنے آئے گے لیکن اشوک جی ایک بات اور چل رہی ہے کیا واقعی ناس بابو میں اور راحل گاندی کے بیچ کچھ خلش کیونکہ جتنی بھی بڑی وجناہ ہیں جتنی بھی گھوچنا ہیں وہ راحل گاندی نہیں کرتے بلکہ کرتی ہیں پریانکا گاندی راحل گاندی کا جو فوگس ہے وہ سمجھ انہوں نے جاتی جنگل اپنے کا رکھا ہے جبکہ مدھے پردیش میں دیکھا جائے تو کانگریس کا جو پرچار ایبیان تھا اس کے شروعات پریانکا گاندی رکھی تھی جبل پورسل تو ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی کے الگ امان ہے گارلوں نے تھونا سا ڈیوائیڈیشن کیا ہے راحل گاندی اور پریانکا گاندی کی بیچ میں اس میں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ پریانکا گاندی ایمپی کو لیٹ کریں گی اور راہل گاندی ساؤٹ میں تیلنگانہ اور راجستان کے طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں اشوک جی کی بات مانے تو اس طرح کی ایک رننی تیتائی کی گئی ہے کہ الگ الگ راج رہیں گے الگ الگ نیتاؤں کے حوالے لیکن یہ دی آپ دیکھیں پرانے پرانے معاملے تو کچھ خلش باقی رہ دی ہے سال دوہزار اٹھارہ یاد ہے نا آپ کو تائم مانا جا رہا تھا کہ جوتی رادت سندھیا ہے وہی مکت منتری بنیں گے لیکن کہیں نہ کہیں ایسا پیچ فساد کہ کملنات مکت منتری بن گئے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ راہل گاندھی بھی یہی چاہتے دے کہ سندھیا ہی مکت منتری بنے لیکن ایسا نہ ہو پایا یعنی کہ راہل گاندھی کی بھی نہیں چلی ایسے دعویٰ ہیں ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ راہل گاندھی کملنات سے ہمیشہ ناکھوش رہے نہ صرف کملنات بلکہ بھوپیش بگیل جو کی چھتیز گڑ کے مکت منتری بھی ہیں حالانکہ پریانکہ گاندھی کی جب بات آتی ہے تو پریانکہ گاندھی ان دونوں ہی نیتاؤں کو سمرتن کرتی ہوئی دکھتی ہیں اور شاید یہی ایک بڑی وجہ اس افواہ کے پیچھے افواہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی ابھی پوری طرح سے اس جو دعویٰ ہے اس کی ستتہ کے پرماڈ نہیں ہے تو جاہری طور پر یہ ایک افواہ کہا جا سکتا ہے سوتروں کے حوالے سے جو خبر رہتی ہے تو جاہری طور پر اس کی وجہ سے یہ ساری خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ پبلک کے سامنے آ رہی ہیں اور ایک الگ طرح کا پورا سمیکن یہاں پر دکھ رہا ہے ساتھ میں دگویجے سنگھ کوئی لے کر بھی بات ہوتی ہے کہ دگویجے سنگھ بھی کہیں نہ کہیں اس پوری کھچڑی کے ایک حصے ہیں راو آشو بھائی کیا واقعی دگویجے سنگھ کا بھی کوئی کھیل ہے دگویجے سنگھ کی جو گھومکا مہدہ پردیش میں 2018 میں تھی اس بار وہ اسی گھومکا میں ہے وہ پردے کے پیچھے ہیں فرینڈ پر جا کے وہ نہ 2018 میں کبھی کھیلتے دیکھتے تھے اور نہ اس بار کھیلتے دیکھتا ہے اگر آپ دیکھیں تو پوری پچھر ابھی بھی کملنات کے ہاتھ میں دکھ رہے ہیں پر جیسے جیسے پارٹی آلہ کمان کا انٹرفیرنس بڑھتا جا رہا ہے مہدہ پردیش میں وہاں کہیں یہ بات ہے کہ کملنات کے ہاتھ سے کچھ جاتا ہوا بھی دکھ رہا ہے تو وہ کتنا ہے کیوں ہے یہ چیز بہت امپورٹن ہے یہ چیز امپورٹن ہے یعنی کہ مہدہ پون یہ بات ہے کہ آخر کار جو کملنات تھے جو تیر مہینے پہلے گجب کے ایکٹیو دیکھا کرتے تھے گجب کی میٹنگ لیا کرتے تھے گجب کے ان میں اتصال تھا لیکن وہ سارا اچانک تھوڑا سا تھنڈا پڑھا رہا ہے پورا تھنڈا نہیں پڑھا ہے جاری طور پر کہا ہے تو یہی جا رہا ہے کہ مکمانتی وہی ہوں گے تو ایک دم تھنڈا کیسے ہو سکتا لیکن وہ اتصال نہیں دیکھ رہا تو اخرکار وجہ کیا ہے راحل گاندی آئے ایکٹیو ہوتے ہیں لگاتار بھاشن بھی دیتے ہیں سوائے لیتے ہیں لیکن وہ ان کا جو ایجنٹ آئے اسی پر استحاپد رہتے ہیں جیسے جاتی گھر جنگڑنا ہو گئی اس کے علاوہ بھرشتہ چار کا ماملہ ہو گیا اس کے علاوہ جو اڈانی یعنی کہ وہ خالیش یوگی کی موڈی سے ہے وہ اس کو بھڑاس نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن پریانکہ گاندی جب بھی مدھے پردیش آتی ہے تو وہ پوری طرح مدھے پردیش پر فوکس کرتی ہیں مدھے پردیش کی یوجناوں کو لے کر بولتی ہیں مدھے پردیش کے ڈیولپمنٹ کی بات بھی کرتی ہیں یدی ان کی سرکار آتی ہے اس اس تھیتی میں تو آخر کا کیا واقعی کچھ اندر پکڑا ہے کیا واقعی کمالنات اور راہل گاندھی کے بیچ کوئی خلیش ہے اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ کمالنات معافی جاؤں گا تھوڑا سے بیک فوٹ پر آ رہا ہے کیا واقعی ایسا کچھ ہو سکتا ہے اندر خانے دیکھیں ابھی تک تو راہل گاندھی کو بولیں یا پرینکا گاندھی کی بھی سوا کو بات کریں تو دونوں جو بولتے ہیں اس میں یہ انڈکیشن کہیں نہیں جاتا کہ کمالنات سی ایم نہیں ہوں گے اندر کانگریس کی سبزار آتی ہے تو بٹ ایسا بھی بلکل کلیر نہیں بولا جاتا کہ کمالنات ہی سی ایم ہوں گے ایسا کیوں بار بار یہ بہ جاتا پرینکا گاندھی بولتی ہے سرکار آتی ہے تو کمالنات جی آپ یہ کریے گا راہل گاندھی بھی بار بار یہ بولتے ہیں کمالنات جی آپ یہ کریے گا آپ نے یہ کام کیا ہے لیکن اس پاس طور پر گھوشت کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ یعنی کانگریس کی سرکار مدی بردیش میں آتی ہے تو مخمتری کے طور پر کمالنات ہی ہوں گے کہاں کھلیش اس کا مجھے کاران جو دکھائی دیتا ہو پچھلی تب تین مہینے پہلے کہ گھٹنا گرم کو یاد کریں کمالنات کہ جب ووڈن سو ویجیابن چلے تو انہوں نے بھاوی ان کے منتری اپنے آپ کو یا ان کے سمرت اپنے لکھنے لکھنے شروع کر دیا تھا اس کو لے کے کانگریس نیتاؤں نے ہی آپتی درش کر آئی تھے اور جب پارٹی کے پرباری یہاں پہ جی پی الواز صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا نیتا بھائیگ دل کی بیٹھیک میں چُنا جائے گا سمدھے کو تھوڑا سا کھنڈا رکھا جائے کھنڈا رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کملنات سمرت کو تھوڑا جھٹکا بھی لگا ہوگا کیونکہ یہ لگتار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کملنات جنادھار نہیں رکھتے ہیں وہ ایک مینجمنٹ کے طور پر بہتریل نیتا ہو سکتے لیکن ان کا جنادھار نہیں ہے اور کہیں دکویجے ان کی ایک اپنی الگ رن نیتی ہے اور شاید یہ ساری وجہوں کو یہ ہم ملا لے تو یہ جرور ہے کہ جو دکھ رہا ہے وہ ویسا بلکل نہیں ہے کانگریس کے اندر کھانے بھی کچھ نہ کچھ پکر آئے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور یدی کانگریس نے اس کو جلد یہ نیانترن نہیں کیا گیا تو تیم آنیے کہ جو دکھ رہی ہے کانگریس اور بیجے پی کے بیچ میں 50-50 کی اس میں کانگریس اور پچھڑ سکتی ہے جیسے ہم نے شروعات میں کہا تھا کہ جیدی چار مہینے پہلے آپ لوٹتے ہیں تو کانگریس 60 پہ تھی اور بیجے پی 40 پہ تھی یا بیجے پی کے نیتاؤں سے بات کرتے یا ان کے چہرے پر ان کا رنگ دیکھتے تو وہ اڑا ہوگا تھا لیکن اچانک سب میں بھروسہ آ گیا ہے وشواس ہو گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم سرکار بنا لیں گے وہ بیجے پی کے نیتہ آپ دبنگی سے بولتے کہ ڈیر سو سیٹ لارہ ہیں اور صرف وجہ یہ ہی ہے کہ کانگریس کہیں نہ بھاشپا موڈی صاحب نے گجب کا کھیل کھیلا ہے ان سب کو میدان میں اتار دیا کہ پہلے استعمال کریں پھر شواس کریں یعنی کہ آپ جیدی اپنے شیطر کے لوگوں کو جتائیے اپنے جو کانڈیڈیٹ ہیں ان کو جتائیے ثابت کریے تب ہی آپ کسی دعویداری کے حق دار ہوتے ہیں یعنی بہترین کھیل کھیلا گیا ہے بی جی پی کھ بی پلڑا اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے بی جی بھاری ہے کیونکہ کانگریس بھی لگاتار دوڑ میں بنی ہوئی بلکہ ایک سشک طور پر اپنی بھومی کا عدا بھی کر رہی لیکن کانگریس کو سوچنا ہوگا کانگریس کو سوچنا ہوگا کہ بھٹو باجی جیسی باتیں چاہے مالی جو افواہ ہوں ان پر تھوڑی سی لگام لگے کانگریس کو تھوڑا دکھانا ہوگا کہ وہ بھی سکریہ ہیں اور یہ پختہ رن نیتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جو مدیش میں مددے ہیں چاہے وہ بھرشتہ چار کا مددہ ہو یا ان کئی مددے ہیں ان کو بھنانے کی کوشش کانگریس کو کرنی ہوگی البتہ سمجھئے کہ سال 2018 ہر وار نہیں آتا ہے لیکن آپ سے ایک ہی انرود آپ کہیں بھی ہوں کسی بھی طرح سے vote جرور کریے گا کیونکہ ہم بھی آپ سے یہی آشا کرتے ہیں کہ آپ اس بار ووٹ کرنے سے نہیں چھوکیں گے تو ایک بات اور یاد رکھیں گا جب ووٹ کرنے جائے تو سوچئے گا کہ آپ بات بات نیوار